السلام علیکم جی ویلکم کرتا ہوں اپنی یوٹیوب کی ایک چھوٹی سی شارٹ ویڈیو میں شارٹ سی ویڈیو بناوں گا ٹائم بہت شارٹ ہے رات کے تقریباً دس پہ دس باج رہے ہیں اور میں اسلامباد کے ایک بہت خوبصورت مقام جس کا نام شکر پڑیاں ہیں وہاں پہ آیا وہاں اور تھوڑا سا آپ کو اس کی شکر پڑیاں کی ہسٹری کے بارے میں بتانا پسند کروں گا جو لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں ان کو تو اس کے بارے میں پتا ہوگا لیکن جو نہیں آئے ہوئے ان کو میں ضرور بتانا پسند کروں گا اور ان کو مجھے یقین ہے کہ ویڈیو پسند بھی آئے گی اور وہ کومنٹ کریں گے اور لائک بھی کریں گے اب لوگ ایک لائک کرتے ہیں تو خوصلہ بڑھتا ہے اور ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ایک ویڈیو مزید بنائیں ارننگ ہونا یا نہ ہونا وہ ایشو ہے لیکن جو ایک مووی بنانے والا ہوتا ہے اس کی خوصلہ افضائی ہوتی ہے اس سے کہ اس نے اچھا کام کیا ہے سو میں آپ کو یہاں شکر پڑیاں کی چھوٹی سی ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا تو دیکھئے کا پوری کہ اس پہ چار منار ہیں چاروں کے چاروں پہ خوبصورت قسم کی اکاسی کی گئی ہے یہ دیکھیں یہ ایک دو تین اور چار منار ہیں یہ تھوڑا سا میں آپ کو دور سے دکھاتا ہوں ابھی پھر ابھی میں اس کے کلوز لے کے جاؤں گا کیمرہ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بہت پسند آئے گی ویڈیو یہ رات کا ڈائی میں رات کے تقریباً دس باج رہے ہیں اور میں یہ رات کے دس بجے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ دیکھیں میں نزدیک لے کے جاتا ہوں اور آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس کے اندر چاروں صوبوں کو کس طرح ریپیزنٹ کیا گیا ہے پہلے منار میں آپ آتے ہیں تو یہ اکاسی کرتا ہے پنجاب کی یہ سارا کا سارا پنجاب کی اکاسی کرتا ہے اس پہ سیسل مستق بھی بنائی گئی ہے اور یہ باقی چیزیں بھی بہت ساری بنائی گئی ہیں یہ دیکھیں اور نیکسٹ پہ اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو یہ نظر آتے ہیں قائد عظم محمد علی جناح اور فاطمہ جناح اور باقی نیچے یہ جو بھی لوگ ہیں اس ہسٹری کا میں اتنا اچھا سٹوڈنٹ نہ رہا ہوں نہ ہوں اور نہ مجھے اتنی اچھی آتی ہے برل باقی آپ دیکھیں وہ منار پاکستان ہے قائد عظم محمد علی جناح فاطمہ جناح اور وہ آئی تنک قائد عظم محمد علی جناح صاحب کا مقبرہ ہے یہ دوسرا ہو گیا جب آپ تیسرے اس پہ جاتے ہیں تو آپ کو نظر آتے ہیں علامہ اقبال اور علامہ اقبال اور ان کا مقبرہ اور باقی یہ چیزیں ہیں یہ ہے یہ میں نے آپ کو تین دکھائی ہے ابھی ایک دو اور تین اور یہ فورت ہے کے پی 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 کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں باب خیبر اور پشاور اور نیچے یہ جنگ جو وغیرہ یہ ساری ہسٹری ہے اس طرح اور بہت ہی خوبصورت قسم کے کندہ کاری یہ جو کی گئی ہے یہ دیکھیں میں اصل میں کافی عرصے سے ادھر ہوں اسلام آباد میں ہوں کام جوب بھی کرتا رہا ہوں کافی عرصے آپ بھی ہوں لیکن میں زندگی میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں یہاں پہ تو میں نے سوچا کہ اس کو ایک ولوگ کی شکل دے کہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے یہ اب یہ ہے اس کا مجھے مقصد نہیں بتا ابھی تک کہ یہ کیوں بنائے گیا ہے اور یہ کیا چیز ہے سٹار ٹائپ ہے یہ باہر کا گئے ہوئے ہیں یہاں پہ ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے ابھی دیواروں کے سائیڈ پہ جتنا بھی تن سب دیواروں پہ ہاتھ لگے ہوئے ہیں ہاتھ کے نشانات ہیں اور جتنے بھی اس دیوار میں سارے ہاتھوں کے نشانات لگے ہوئے ہیں اور بعد میں مجھے آگے جا کے پتہ جالا کہ یہ پوری ہسٹری کی ہوئی ہے جس سے بندے نے اس پر حصہ لیا ہے اس کو بنانے میں یا اس کو بیٹ کرنے میں یا اس پر کندگاری کرنے میں یا ڈیزائننگ میں ان سب کے ہاتھوں کے نشانات ہیں اور بقیدہ ان کے نام ہیں میں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں غلام رضا بقیدہ نام لکھے ہو اسد اللہ یہ ہے محمد شفیق کی آنی اور یہ اور اسی طرح یہ سارے نام آگے ہی طرف جا رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں کے نشان بھی انہوں نے ہاتھ کا نشان لگایا ہے اور ساتھ نام لکھتی ہے اس دیوار پہ بھی اور اگر آپ دوسری دیوار پر چاہتے ہیں تو اس پہ بھی دونوں دیواروں پر سیم یہی چیز ہے اور یہ ہے نیچے کوئی میوزم بنا ہوا ہے لیکن اس ٹائم میرے شال میں وہ بند ہے کرونا کی وجہ سے بند ہے اس کو نہیں اپن کیا ہوا انہوں نے لیکن یہ منظر ہے کچھ شکر پڑیاں کی میں ابھی آیا تھا تو میں نے کہا آپ لوگوں کی نظر بھی کرتا ہوں ابھی ہو گئے ہیں تقیباً گیارہ بجنے والے ہیں اور یہ لوگوں کے بند کرنے کا ٹائم ہے سو آپ مجھے دیجئے عزازت اپنا بہت سارا خیار رکھیں السلام علیکم اللہ حافظ